اللہ بہتر جانتا ہے اسے کہاں رسالت دینی ہے اپنا عہدہ کہاں دینا ہے یا نبوت کسے دینی ہے امامت کسے دینی ہے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ ہے انعام میں آٹھ پارہ ہے اور اسی آیت کی تلاوت کیچی معمون نے جب وہ امام محمد علیہ السلام سے ملا اور سوالات کیے جب اس نے سوالات کی اور امام نے جوابات دیئے تو اس نے فوراً اس آیت کی تلاوت کی اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا عہدہ کسے دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے امام محمد علیہ السلام کا ایک ملاقات کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ اثر ہونا ہے آئندرہ میں ایک واقع پرش کرنا چاہتا ہوں امام کا بچپنا ہے اور امام کے جو چچا اور پھپیاں ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں کیونکہ امام محمد علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور امام رضا کے بال سیدھے تھے امام رضا کا رنگ بہت زیادہ گورہ تھا امام محمد علیہ السلام کا گندمگون رنگ تھا تو گندمی رنگ تھا وہ ان کے جو چچا تھے پھپیاں انہوں نے کہا بھی یہ آپ کا بیٹا کیسے ہے امام نے کہا کیونکہ ان کی والدہ افریقہ سے ہیں اس لیے ان کے بال میری طرح سے سیدھے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا رنگ میرے اجازہ ہے لیکن بہرحال اب ایک سوال ذہنوں میں آنے لگا تو ان نے کہا کہ ہم قائف کو بلائیں گے قائف قیافہ شہناسی اسلام میں جائز نہیں سب کو بات سمجھ میں آرہی ہے میری قیافہ شہناسی حرام ہے اسلام میں اب یہ شیخ مرتضی انساری نے پوری بحث کی ہے اپنی المقاسب میں جو ہمارے حوزے میں پڑھائی جاتی ہے مقاسب انہی کتاب سطوح میں آتی ہے ساتھویں سال میں سیونتھ یئر میں بے کی بحث محرمہ کی بحث ہے چھٹے سال میں چھٹے اور ساتھ سال میں تو وہاں پہ انہیں پوری بحث کیا کہ محرمہ ان میں سے قیافہ مثلا کون کونسی چیزیں حرام ہیں شراب خرید و فرق حرام ہیں جوئے کے آلات بیچنا حرام ہیں ایسی بہت سے چیزیں حرام محرمات ہیں ان میں سے ایک بحث آتی ہے قیافہ القیافہ تو حرام قیافہ شہناسی یعنی فیس ریڈنگ حرام ہے فیس ریڈنگ ہوتی ہے یعنی پرانے زمانے میں لوگ تھے وہ چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ کس کا بھائی ہے پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے مسجد نوی میں دو افراد سو رہے ہیں مسافر تھے انہوں نے کہاں بھی یہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں جاسوس ہیں کیا ہیں تو قیافہ کو بلائے اس نے دونوں کے پاؤں دیکھ کے کہا یہ باپ کے پاؤں ہیں اور یہ بیٹے کے پاؤں ہیں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں مسافر ہیں جبکہ ان کے چہرے دھاں پہ ہوئے تھے ان کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کون سو رہا ہے صرف پاؤں دیکھ کے بتاتے تھا ایسے لوگ تھے آئیف کھوجی کھوج لگانے والے چٹان پہ نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا جانور یہاں سے گیا ہوگا ہوا سون کے بتاتے تھے کہ کون سا پرندہ اڑ کے گیا تو پرانے زمانے میں لوگ زیادہ ماہر تھے آج کل تو مہارتیں ختم ہوتی چلے جاری ہیں جب سے ٹکنالوجی آئی ہے وہ تو ہم اپنے خود دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بیس سال میں ہمیں کتنا زوال آ گیا کہ کتنا پہلے حافظہ تیز سا سارے راستہ یاد ہوتے تھے اب جب سے یہ نیوگیشن سسٹم میں آئے ہیں تو نہ انسان راستہ یاد کرتا ہے جب سٹے موبائل آ گئے ہیں ٹیلیفون نمبر کوئی یاد نہیں کرتا تو انسان پہلے اس کی کتنا میموری تیز کام کرتی تھی اب آئسہ آئسہ انسان کن ذہن ہوتا چلا جا رہا ہے انسان کی جو ایبیلیٹیز ہیں پوٹنشل اس کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے آئسہ آئسہ تو انسان اس پہ یہ بنائے گئی ہیں انسان کی ایڈ کے لیے انسان کو بہتر بنانے کے لیے نہ کہ کمپلیٹلی انسان ان پہ ریلائے کرنے لگے اور اپنی صلاحیات کو ختم کر دے انسان کی صلاحیات آگے بڑھنی چاہیے یعنی بھارہ لب میں اس پہ نہیں جانا چاہتا یہ موضوع نہیں ہے میرا تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اب اس زمانے کے لوگ بہت ہوشیار تھے تیز سے تو وہ قائف کو بلایا امام کے باس چچا نے کہا کہ ہم قائف کو امام رضی علیہ السلام نے فوراں کہا اما انا فلا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں قیافہ شناس کو نہیں مانتا اس کو نہ بلائے جائے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قائف کو بلانے سے اس کی باتوں کو ماننے سے لیکن بہن بھائیوں نے کہا ہمیں ایک مرتبہ یقین کرنا چاہتے ہیں اب وہ قائف بہت ماہر ہوتے تھے پرانے زمانے میں اس کو جب بلائیا بنی حاشم کا لباس آل رسول کا لباس یہ امامہ ابا قبا جو ہم پہنتے ہیں جتنے بھی شیعہ علماء کا لباس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قبا اور یہ ابا یہ امامہ یہ بنی حاشم کا رسول خدا یہی پہنا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام بنی حاشم جناب عبد المطلب جناب ابو تعالی جناب عبداللہ جناب حمزہ اور جتنے بنی حاشم تھے یہ یہی لباس پہنتے تھے امیر رومنگا اگر آپ پڑھیں تو ایک پٹکا بانتے تھے ابا کے اوپر اور پھر ابا پہنتے تھے اور امامہ رسول خدا آئمہ اہل بیت تو امام رضا کے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ امامہ ابا قبا نہیں پہنیں کیونکہ یہ بنی حاشم کا لباس ہے جو دیکھے گا فورا پہچان لے گا کہ آپ حاشمی ہیں کہ کیا کیا جائے تو کہا آپ وہ عربوں کا جو پرنا سر پہ کپڑا لے لیجئے اور باہر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ہمارے غلام کھڑے تو ایک مرتبہ قائف جب آیا تو اس نے امام رضا کو دیکھا اس نے سلام کیا اس نے کہا سلام علیک امام نے اس کا جواب دیا اندر آنے کے بعد سب کو کھڑا کیا انہوں نے کہا بتاؤ کون کس کا بھائی اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ اس کا بھائی اس کا بھائی اور مختلف چیزیں بتا رہا تھا وہ اس کو پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ کتنا ایکیورٹ ہے کتنا ماہر ہے اتنے میں ایک مرتبہ امام حمد علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے اور پھر کہا کہ بھئی اس بچے سے متعلق بتائیے تو اس نے کہا کہ میں ان کا شجرہ بتاؤں تو امام حمد علیہ السلام اس وقت پوچھو مجھ سے حسب نصب پوچھو میرا حسب نصب مت پوچھو میں دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہوں میں حجت خدا ہوں فیصلے کروانے نہیں آیا ہوں بس امام کا یہ کہنا تھا ایک مرتبہ سب خاموش ہو گئے پھر دوبارہ کسی جانے اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ بتائیے کس کا بیٹا ہے اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے پھر دوبارہ کہا کہ بتاؤ ہم میں سے کس کا بیٹا ہے کہا نہیں وہ جو باہر آدمی کھڑا ہے آپ کے غلاموں کے ساتھ وہ جو غلام آپ کا کھڑا تھا پرنا لیے یہ اس کا بیٹا ہے یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ وہ باہر کھڑے تھے پرنا لیے کہ یہ ان کا بیٹا ہے یا آپ لوگوں کا بیٹا نہیں ہے تو فوراں انہوں نے امام علیہ السلام کی طرح متوجہ ہوئے امام نے پھر اس مقب بہت ایک فسیح و بلی خطبہ دیا کہ قائف امام کے قدموں میں گرہ اس نے کہا کہ مجھے آنچ تک اتنا فسیح و بلی خطبہ سننے کو نہیں ملا اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے یہ عام بچوں کی طرح سے بات نہیں کر رہا چار برس کا بچہ اتنا علم فصاحت بلاغت رکھ ہی نہیں سکتا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں حجت خدا ہوں اور میرے بابا علیہ موسیٰ رضا ہیں کیونکہ میرے بابا کے دشمن زیادہ ہیں اور دشمن چاہتے تھے کہ امام کے بیٹے کو فوراں مار دیں اس لیے میں بہت دیر سے اللہ نے مجھے زنیا میں بھیجا اور امام کی حد دیر سے اولاد ہوئی ہے اب بہرحال یہ امام علیہ السلام کی ساری زندگی ہے جو سب کے سامنے ہے کم سنی سے اور وقت نہیں ہے کہ اب میں امام باقید صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالقہ پیش کر دوں تو اب امام محمد علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بے انتہاں جیسے گزری بہت سختیوں سے گزری اور امام کی شہادت پچیس برس کے سن میں شہادت ہے جب اٹھارہ سال کے ہوئے تو ام حکم سے آپ کو تب تک اولاد نہیں ہوئی تھی نو سال ام حکم کی زوجیت رہی امام کے ساتھ اٹھارہ سال کے ہوئے تو امام دوبارہ بغداس امام مر چکا تھا اس کا بیٹا حکومت میں آ گیا تھا ام حکم سے اس نے امام کی شہادی کی جب نو سال کے تھے تو اس وقت امام چلے گئے پھر مدینہ اور وہاں جا کے امام نے دوبارہ شہادی کی اور اس شہادی سے امام کے امام علی نقل علیہ السلام حضرت موسیٰ مبرقہ اور حضرت حکیمہ خاتون تین اولادی ہوئیں ام حکم جو امام کی پہلی بیوی تھی جو معمون کی بیٹی تھی اور اس کا بھائی متضد تھا اس نے مل کے پلاننگ کرنے کے بعد امام کو زہر دیا